نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کن نجون فرمایا جو میرے صحابہ ہیں نا وہ ستارے ہیں علماء فرماتے ہیں ستاروں سے مثال کیوں دی اس لیے کہ ستارے اونچے ہوتے ہیں فرمایا میرے صحابہ بھی اونچے ہیں آواز کمزور نہ کریں تھوڑا سا اور اونچہ بولیں کیا فرمایا میرے صحابہ ستارے اونچہ ہی پہ ہوتے ہیں نا تو فرمایا میرے صحابہ بھی اونچے ہیں یہ جتنے عام لوگ ہیں ان سب سے ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے ویسے تو بتایا گیا نا کہ تم اہد پہاڑ کے برابر خیرات کرو اور میرا صحابی ایک مٹھی جو خیرات کرو تو فرمایا تمہارے اہد پہاڑ کے برابر سونے کا سواب کم ہے میرے صحابی کی ایک مٹھی کا سواب زیادہ ہے اور یہ تو فرمایا توبہ لمن رآنی اسے مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور آمن رآنی یا جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہوا تھا تو پوچھا گیا کس بات کی مبارک فرمایا لن تمسہ نار فرمایا انہیں کبھی آگ نہیں چھوے گی جو حضور کو دیکھ لے اسے آگ نہیں چھوتی بلکہ جو انہیں دیکھ لے آگ نہیں چھو سکتی یہ مقام اور اتبہ ہے حضرہ صحابہ اکرام کا تو پھر یہ عام لوگوں کے تبار سے تو بہت ہوچا ستاروں کے برابر سمجھا رہی ہے میری بات تو اس لیے دوسری بات ستاروں میں ہوتی ہے روشنی کبھی کوئی ستارہ اندھیرے والا بھی آپ نے دیکھا ہے بولو سارے حضرات نہیں نہ ستارہ دیکھا آپ نے اندھیرے والا علماء فرماتے ہیں اشارہ ادھر یہ حضور نے فرمایا میرے سارے صحابہ روشنی والے ہیں سارے صحابہ روشنی والے ہیں ہدایت کی روشنیوں میں موجود ہے تبھی تو فرمایا فرمایا کسی ایک کی بھی اقتداء کروگے اتاہ تو پیر بھی کروگے تو کامیاب ہو جاؤگے اس لیے فرمایا اور پھر یہاں پر ایک بات خاص بھی ہے سب ستاروں کی روشنی ایک جیسی تو نہیں ہوتی سن لو نا یار یہ بات بڑی خاص ہے بڑی خاص آپ ادھر دیکھتے ہیں کہ یہ بول رہا ہے آپ بھی بول لیں سفیز آپ آپ کی آواز نہیں آ رہی سیری حلائی جاندے ہو سرکار فران سیٹان دے ہوئے بولو سبان اللہ سارے پیار کے ساتھ ابدا بندہ شہید ہونا لہا ہو جاندہ بندے ساڑے گھونی بول دے جاگی یہ ذرا ستارے سب ان کی روشنی برابر نہیں ہوتی کسی کی زیادہ کسی کی تھوڑی فرمایا یہی تو فرق مراتب ہے کسی کا مرتبہ زیادہ ہے کسی کا کام ہے اگر ایک حدیث پر نظر کرنے تو اتنے مسئلح حل ہو جاتے ہیں تو میں بات یہ سمجھا رہا ہوں خدا رہا نظریات یا اہل سنت کو فالو کیجئے ان کو اپنانے کی کوشش کیجئے آپ کبھی بھی راہ گستاخی پر چل ہی نہیں سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو ایسا معتدل متوسط اور درمیانی رستہ عطا فرمایا